اسلام علیکم یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنائی جارہی ہے جس میں آپ لوگ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں OEC کے جاپ پورٹل میں جن لوگوں نے کوئیت فیس ٹو میں اپلائے کیا ہے نرس کے جاپ کے لیے آئی سیو سی سیو ای آر نرس کے لیے ان کے لیے تمام کے تمام ڈاکومنٹس ایڈوکیشنل سرٹیفیکیٹ پلس ایکسپینس سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کرنا لازمی ہے تو اثر وائز مسئلہ بن سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ لاغن کریں گے لاغن کے لیے بعد آپ نے اس پروفائل کی بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کی پروفائل آجائے گی جو بھی آپ کی پروفائل ہے آپ سب سے پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے پروفائل کو اور یہاں پہ ایک نیو فردر کریں گے سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے یہ نائم لکھا یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھ لیا جو بھی آپ کا CNIC نمبر ہے اور یہاں پہ کٹیگری ICU نرس کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے جنہوں نے CCU کے لیے کیا اپنا CCU آجائے گا CCU نرس سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آکے اپنی CV سیف کی CV کو اپن کیا اچھا CV اپن کرنے کے بعد یہ لنک ہے سب سے پہلے لکھنے آپ کی تصویر اپلوڈڈ ہے کی نہیں ہے اگر تصویر اپلوڈڈ نہیں ہے تو یہاں جائیں گے چینج پکچر میں اور اپنی تصویر کو اپلوڈ کر دیں گے یہاں کی تصویر چینج ہوگی ہے اپلوڈڈ سکسسفلی آگیا ہے ٹھیک ہے اب ادھر پرانی اپلوڈڈ لگی گئی ہے اس کے لیے میں دوبارہ CV ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی پر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا مسئل ہے اب جیسے یہ اپلوڈڈ ایکسپیئرینس ہے یہ میں نے کھولا 404 اس کے اوپر نہیں آرہا اب میں اس کو اپلوڈ کیسے کروں گا یہ میرا ورک ایکسپیئرینس ہے میں جاؤں گا پروفائل بلڈر میں وہاں پر میں کیا ایکسپیئرینس میں یہاں پہ ایڈٹ کا بٹن دبایا ہے ایکسپیئرینس سیٹیفی کیٹ میں گیا اور فور انسلس یہ میرے ایکسپیئنس ایڈکیٹ ہے اس کو میرے اپلوڈ کھا بھی سرمیٹ اب یہ سیکسیس ڈیٹا اپ ڈیٹیڈ سیکسیسفولی آگیا ٹھیک ہے اب اسی طرح میرے فیسی کی ڈگریوں میں کھولتا ہوں میٹرک کی ڈگری ڈیپلوما ان جنرل لرسنگ ڈیپلوما ان جنرل وائفری ڈیپلوما بیسلر سائنس ان لرسنگ کوئی بھی چیز میرے اپلوڈڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرے تو اب میں کیا کروں گا اسی طرح پروفائل میں جاؤں گا اکڈیمکس میں جاؤں گا ایف ایسی کیسے اپلوڈ کروں گا یہ یہاں سے ایف ایسی میری آلڈی پروفائل میں ہے اس کو میں چوز فائل کروں گا اور جو بھی اب کر ریلیمنٹ ہوگا اس کو یہاں سے اپلوڈ کرنے لیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح میں نے بیس سیکنڈری سکول سرٹیفیٹ کو اپلوڈ کر دیا ٹھیک ہے سیمیٹ کر دیا اسی طرح ڈپلوڈ کر دیا اسی طرح ڈپلوڈ کر دیا جو بھی آپ کے ڈپلوڈ کر دیا یہ میں اسے ٹیسٹنگ پروپس کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ اپنے ڈپلوڈ کر دیا آپ اپلوڈ کر دیا یہ ساتھ میں یہ پریویو کا بٹن ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے وہی چیز اپلوڈ کر رہے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں اکثر بلتی سے بنے رہا کچھ اور اپلوڈ کر دیا یہ اپلوڈ کے سیمیٹ کا بٹن در رہا ہے بیٹسلر اکسان ہننرسنگ یہ میرے تمام و تمام ڈاکومنٹس بھی اپلوڈ ہو گئے ہیں سکسیس فولی اب میں یہ سارے بند کروں گا واپس پروفائل میں جاؤں گا ڈاؤنلوڈ پروفائل کروں گا اور یہ جو میرے پہلے سی وی تھی اس کو ریپلیس کر دوں گا کیونکہ یہ پرانی سی وی ہے دوبارہ سی وی ڈاؤنلوڈ بھی اوپن کی اور میں نے ایکسپیرینس کھولا یہ آگیا میرا ایکسپیرینس اور میں اس پہ رائے ٹلک کروں گا سی وی میں جائز ٹھیک ہے یہاں پہ نیو فولڈر بناوں گا اسی فولڈر میں جس میں میرا ہوں میں نے یہ فولڈر بنایا تھا اس میں میں نے سب سے پہلے ایک اور بنایا ہے ایکسپیرینس ایکسپیرینس سرٹی فیٹی اپس اسی طرح ایکسپیرینس میں جس میں اپنا پہ atamente ایکسپیرینس بے ایکسپیر ای میں آپ sen سال فرصےGetیں گے کیلو چھیک ہے پچھم میں نے جو Wegins اس کا transforming یہاں پہ گیا اس کا مجھے یہاں پہ گیا میں نے یہ ہیں اس میں نے اس نہ تلغیق جو وہ کہا ہے یہ میں مسلمت之ہ کیسا فما رہا ہے تو میں نے ہر 써کتagar سکھا زیادہ خلائن سکھا میں نے سارے اوپن کرنے لینک کہ میرے سارے ڈیگیز اپلوڈیڈ آئٹ ہیں اور یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ غلطی سے کوئی اور پہ نہیں اپلوڈ کی اچھا یہ کرنے کے بعد جب آپ کا پورا گلیٹ ہو جائے جیسے یہ ہے اگر انس ایڈیوکیشنل آگئے ایکسپرینس میں یہ آگئے اور اس میں یہ آگئے رائے ٹلک کریں گے اس کی اوپر سینٹو کریں گے اس کو کریں گے کمپریس زیپ پولڈر کرنا ہے اب یہ نام ہوئی ہونے چاہیے جو اس کا تھا جیسے یہ اس سے آپ کو پتہ لگے کہ کس کی اپلوڈ ہوئی ہے کہ نہیں ڈاوکومن اپلوڈ ہوئے کہ نہیں یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گوگل فارم میں اس میں اپلوڈ کرنا ہے اس کا طریقہ آپ کو دیکھیں اچھا یہ ہے اب آپ اس کو اپلوڈ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو یورل دے گا اس پر کلک کریں گے انٹر دبائیں گے اور جی میل کا اکانڈ آپ سے مانگے گا وہ آپ ڈال دیجئے گا لوگ ان کریں گے تو یار ہے گا یہاں پر اپنا شانتی کارڈ نمبر لکنا ہے جو بھی آپ کو شانتی کارڈ نمبر ہے ٹھیک ہے اپلوڈ اپلوڈ کے بٹن کے اوپر جائیں گے یہاں سے یہ جائیں گے میں نے کیا نیا فولڈ بنایا تھا یہ تھا میں نے اس فولڈ سے بنایا تھا اس کو میں نے کیا اپلوڈ کوشش یہ کم سے کم جو ہے آپ کو یہ سائز کم سے کم ہو یہاں پر یہ سائز میں در آ رہا ہے یہ اصل میں سائز ہے اور اس کی اوپر ٹک کر دینا اور سمیٹ کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سٹیپ بائ سٹیپ کھالو کریں جو لوگ کرنٹلی ورکنگ کر رہے ہیں کسی ارگنیزیشن میں یا کمپنی میں تو انہوں نے کرنٹلی ورکنگ ٹک کرنا ہے جیسے فور انسلس سے بہتا ہوں سٹاف نرس ون اگر میں ادھر کرنٹلی ورکنگ کر رہا ہوں تو مجھے ڈیٹ کرنٹلی ورکنگ کرنی ہوگی تو میرا یہ جن لوگ پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو سوکتا آپ ایکسپیرینس نہیں لیتے جب کمپنی ارگنیزیشن چھوڑتے ہیں تب آپ ایکسپیرینس ملتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے اپشن جہاں پہ جا کے ایڈٹ کا ایڈٹ میں جا کے ابھی میں نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے ایکسپیرینس ہوگا اس کو میں نے کرنا ہے کرنٹلی ورکنگ جب میں اس کو سمیٹ کروں گا سیو کروں گا تو یہ جو لنک بن رہا ہے میرے پاس ابھی یہ ختم ہو جائے گا اگر میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دوبارہ سیوی ڈاؤنوڈ کروں گا یہ پرانی سیوی ہے یہ اپڈیڈ سیوی ہے اب اس میں لنک بھی منا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کرنٹلی ورکنگ کر رہا ہوں تو ایکسپیرینس ایڈ ہی نہیں کرنا تو یہ وہ لوگ جو کرنٹلی ورکنگ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ انسٹرکشن ہے